چیمپینز ٹروفی میں اگر انڈیا ورسل پاکستان کا میچ نہیں ہوتا اور جو لگ رہے ہیں جو حالات لگ رہے ہیں جو نہیں ہوتا تو اس کا سب سے در نقصان بھی آپ کو بتایا کہ پی سی بھی کو ہوگا آپ کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آسٹریلین ٹیم کے بولنگ کوٹ نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اچھا انکار کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے انہوں نے کیٹیگورکلی انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے انڈیا نے بولا ہم نہیں آرے پھر جاؤ بنگلہ دیش اسٹریلیا افغانستان نے بولا ہم نہیں آرے لالا بڑی مشکلات سامنے جیشاں جو ہے وہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ we are the host and then let us decide کہ کدھر کیا ہونا چاہیے تو اتنی تو صحیح ہماری ہونی چاہیے کہ ہم host ہیں انڈیا تو ویسے ہی ہمارا کہلے نا عزلی دشمن ہے وہ اس نے تو منع کرنا ہے اور دوسرے نور یہ جو چالیس سال سے یہاں پہ آکے ریڈیاں لگاتے ہیں پتھان جو ہے یہ اب انکار کریں گے جو چالیس سال سے یہاں پہ کھیل کے گئے ہیں جن کے باپ دادا چلے گئے ہیں تیس ملین جو افغانی ہیں وہ جان ہی رہے ادھر سے اور وہ اللو کے پتھے کہتے ہیں جی کہ ہم نے آنا نہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے تو شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو ہمارے پل پہ وہ چلتے ہیں چمن بارڈرم آج بند کر دیں تو وہاں ان کی ساری ٹریڈ بند ہو جائے سارے پاکستان کے ڈالرز ادھر جا رہے ہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کرسی کے طاقت کا استعمال کرنے ہونا یہ چاہیے کہ سارے بورٹس کو بٹھائے جتنے بھی ایسی سی کے بورٹس میمبر ہیں اس کے وجہ سے وہاں پہ ایکانومی بوسٹ کریے سارے پاکستان کے ڈالر جائے کیوں اتنی زیادہ بھارتی ہٹ درمی نظر آئی ہے جہاں پاکستان مجبور ہوا ہے بار بار اپنی رائے اپنی مرضی اپنی ہوسٹنگ کو سرنڈر کرنے کو اور یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کرکٹ کے اندر جو پیسہ ریز ہو رہا ہے جو فانانشل پاور ہے وہ انڈیا کے پاس ہے یعنی آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی اب انڈیا کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر آئی سی سی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جب انڈیا کوئی چیز کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو سب لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ میکسیمم پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے انڈیا سے اور ہر آنے والا دن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چیمپن سٹاف ہی پاکستان سے دور جاتی جا رہی ہے آپ پس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سکیوٹی کتنی ہائی فائی تو ہے نہیں یہ تو ختم ہو جائے گی ادھر میچ نہیں ہو سکتا سر جائے شاہ کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نظر کرم فرمائے پاکستان کے اوپر اور پاکستان بھی جو ہے یہاں پر بھی کرکیٹ لبرز ہیں اور وہ بھی جو ہے کرکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا ٹیم ہے اس کو پاکستان کے اندر بھیجے ایک دار ایک ایک کے بعد ایک ٹیم جب پاکستان آنے کے لیے چیمپن سٹا بھی کھیلنے کے لیے انکار کرتی جا رہی ہے سب سے پہلے میں پاکستان کو بتانا چاہ رہا ہوں انڈیا کے بغیر آپ کرکیٹ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ چیمپن ٹروپی ایک ایسے دیش میں رکھی گئی ہے جہاں پر عام بندہ بھی سیف نہیں ہے تو بھائی اتنی بڑی ٹیمیں اور دنیا کے کرکیٹ ٹیمیں آئیں گی اور پینس آئیں گے کیا اس کی ذمہ داری آئی سی سی اٹھا رہا ہے اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپن سٹا بھی کھیلنے کے لیے نہیں آ رہے اب اس کے پیچھے بڑی بات کیا ہے اس بات کا پاکستان میں لے کہ سب سے زیادہ رونا مچا ہو ہے نا وہ یہ رونا مچا ہو ہے کہ سار آگے ہی سار ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے ہم جو پیچھے سے پیسے لیتے ہیں کرکیٹ بورٹ جو ہمارا لیتا ہے وہ پیچھے سے بیسی سے ہی کے پیسے ہیں بیسی کے لیے ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اس ریالٹی کیونکہ جو آئی سی سی آپ کو پیسے دیتے ہیں نا اس کا ایٹی پرسنٹ ریوینیو جو جنریٹ کرتے ہیں آئی سی سی وہ بیسی سے ہی سے کرتے ہیں پھر وہ پیسے آگے دیا وہ پیسی بی کو ملتے ہیں بیسی کے لیے جن کے ٹکڑوں پہ ہم پال رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں چیمپینز ٹروفی میں اگر انڈیا ورسلز پاکستان کا میچ نہیں ہوتا اور جو لگ رہے ہیں جو حالات لگ رہے ہیں جو نہیں ہوتا تو اس کا سب سے نقصان بھی آپ کو بتا ہے کہ پیسی بی کو ہوگا کیونکہ انڈین چلا رہے ہیں پورا کرکٹ جو سرکٹ ہے نا جو ورلڈ وائیڈ ہے وہ سب انڈین بورٹ انڈین کرکٹ بورٹ بیسی سے ہی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے پیسی بی کی بائی جانے اس چیم جانے گھنٹہ بجے نا پیسی بی کا پیسی بی کے پاس بھی رہے کچھ نہیں جانا پیسی بی کے پاس پھر رہے کچھ نہیں جانا اگر انڈیا ورسلز پاکستان کے میچ میں اگر نئی ہوتا تو پیسی بی نا تو بائیڈن ڈریکٹ لی اور ڈریکٹ لی بول جائے ہیں ہم باڑھ میں جاؤ ہم نہیں آرہے آپ کے گار چیمپئنس ٹرافی کے نا ہم نے نہیں آنا ہمیں کوئی ہمیں کوئی شوگ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا اور پاکستان کا چیمپئنس ٹرافی کا میچ نہیں ہوتا اس میں جو نقصان ہوگا وہ ہوگا ٹوانٹی فائیف ملین ڈالرز ٹوانٹی فائیف ملین ڈالرز بھائی جان نقصان ہوگا اپروکسی میٹلی یہ ہیں اور یہ تھرٹی ملین ڈالرز تک بھی جا سکتے ہیں ٹوانٹی فائیف سے تھرٹی ملین ڈالرز ٹھیک ہے ٹوانٹی فائیف اپروکسی میٹلی اگر اب تھوڑا زیادہ لے جاؤ تو تھرٹی کے پاس چلے جاؤ مطلب لاکبہ کر آپ کو میں بولوں نا تو تھرٹی تھرٹی ملین ڈالرز مطلب تھرٹی ملین ڈالرز ٹھیک ہے آپ ایسا کہہ لو مطلب تھرٹی کرو ملین ڈالرز آپ اتنا کہہ لو مطلب اس میں اگر آپ کو مین وہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بتاؤں نا تو یہ بن جاتے ہیں دس ڈیجٹ بنتے ہیں ہم پاکستانیوں نے کبھی دس ڈیجٹ دیکھے نہیں ہیں یہ کوئی لگ بگ اوپر ہی بتا رہا ہوں مطلب آپ کو میں کم بھی بتاؤں گا یہ چھے عرب چھے عرب پاکستانی روپیز کے آس پاس بنتے ہیں چھے عرب اور پھر بھائی جن آپ آگے کروڑوں میں بھی ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں کروڑ اور ہزار رو میں نے لاکھ چھوڑ دی ہیں چھے عرب آپ کو بتا رہا ہوں اگزیکٹ ایماؤنٹ ٹین ڈیجٹ پاکستان کی یقین کر لو پیالیس سال کی جی ڈی پی آ لیتی ہے اس میں چھے عرب زندگی میں ہیں ہم نے مجھے نہیں لگتا کتنے پیسے دیکھے ہیں اگر انڈیا ورسل پاکستان کا میچ نہیں ہوتا تو بھائی جن ٹونٹی فائف ملین ڈالر سے لے کے تھرٹی ملین ڈالرز تک یہ پیسے بنتے ہیں اس میں نقصان صرف اور یہ صرف میچ کے نہیں ہے اس میں آپ کو براڈکاسٹنگ کے بھی آ جائیں گے اس میں آپ کو وہ سارے جو ہے وہ سپانسرشپ ہوگی اس میں سارے آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے سب وہ سارے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پیسے ہوں گے اور ان کا نقصان صرف اور صرف پی سی بی کو ہوگا کیونکہ انڈیا نے تو یہ بھی بول دیا کہ باڑ میں گیا پاکستان باڑ میں گئی چینپنسٹا بھی ہم لوگ نہیں آ رہے ان کا نہ کوئی کرکٹر آنے کو ریڈی ہے نہ کوئی فارمر کرکٹر آنے کو ریڈی ہے نہ کوئی ان کا جرنلسٹ کہہ رہا ہے نہ ان کی میڈیا کہہ رہی ہے نہ ان کا جو ہے وہ مین ہیڈ پی سی بی سی سی ہے یا ان کی گورمنٹ کہہ رہی ہے ان لوگوں کا تو ایک ہی سٹانسہ کیسی تیانہ ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پی سی بھی اگر سوری انڈیا پاکستان کے مائی سے ٹونٹی فائی ملین ڈالرز بنتے ہیں اگر وہ چھے ارب پاکستانی بنتے ہیں پہلی تو بات ہم پاکستانوں نے کبھی چھے ارب دیکھے نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو جا وہ کیٹولیٹ کر کے پاکستانی روپیز میں یہ کنورٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ نے ان کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کرنا ہے تو بھائی جان پاکستانیوں کو پاکستانی پیسوں کو تھری پوائنٹ فائی سے آگے ضرور ملٹی پلائے کر لو تو وہ کوئی آپ اٹھارہ بیس بائیس ارب تک چلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھی انڈیا کہہ رہا ہے ہمیں کوئی بسلہ نہیں ہے ہم نہیں آرہے چیمپنس ٹاپی کیلے کیونکہ وہ رچیسٹ بورڈ ہے وہ امیر بورڈ ہے پی سی بی چیئرمن محسن نکی کا بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پی سی بی سی نے بولا بی سی سی آئی کی جو نیٹ ورث ہے نا یہ تو میں نے آپ کو بولا نا بی سی سی آئی کی جو نیٹ ورث ہے وہ پتہ کتنی ہے بیس ہزار کڑور انڈین روپیز بیس ہزار کڑور انڈین روپیز ہے بی سی سی کی نیٹ ورث اور وہ اگر میں پاکستان میں کنورٹ کروں تو وہ بن جاتے ہیں آپ ایسا کہہ لو بیس سے چالیس ساٹھ کوئی پچھتر سی منٹی فائف سی منٹی فائف ہزار کروڑ بنتے ہیں اگر میں پاکستان پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں بھائی وہ دنیا کا رچیسٹ بورڈ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ دس ورلڈ کپ چھوڑ سکتے ہیں وہ دس ورلڈ کپ چھوڑ سکتے ہیں وہ دس پاکستان انڈیا کے میک چھوڑ سکتے ہیں اس کا نقصان ہوگا پی سی بی کو اس کا نقصان ہوگا آئی سی سی کو آئی سی سی نے سب سے بڑا تھپڑ مارا پی سی بی کے موہ کے اوپر آئی سی سی نے سب سے بڑا تھپڑ مارا پی سی بی کے موہ کے اوپر اور پی سی بی کو بولا ہے کہ لاسٹ وارننگ ہے آپ کے پاس بوری بسترہ اٹھا کے ایک مارچ کو یو اے ای پونجن انڈیا کے ساتھ میچ کھلنے کے لیے اگر انڈیا کے ساتھ ایک مارچ کو یو اے ای میں میچ نہ کھیلا پھر نا کول دا لے گنا مانگتے رہنا ٹھیک ہے پھر کول دا لے گنا بھیک مانگ لے نا کیونکہ پھر کرکٹ بورٹ نہیں چل پائے گا اس سے کیونکہ پیسے ہی نہیں آئیں گے آپ کے کیونکہ وہ تو بھائی سیدھی بات ہے میرے یہ انڈیا بھائی بھی میرے سے اگری کریں گے پاکستان سے زیادہ رائیویلری جو ہے نا رائیویلری وہ اب انڈیا کی آسٹریلیا کے ساتھ ہے یہ میرے انڈیا بھائی آگری کر لیں گے دوستو دو دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کی آسٹریلیا بولنگ کوچ نے میڈیا کو دی اپنے انٹرویو میں بتایا کی وہ چیمپئن ٹروپی کھیلنے پاکستان جانے والے نہیں ہیں دوستو پاکستان کے بڑے بڑے سٹی جیسے کہ کراچی پیشاور لاہور میں پچھلے کئی دنوں سے دھماکے ہو رہے ہیں اور یہی وہ سٹی ہے جس کے اندر چیمپئن ٹروپی کے میچ کھیلے جانے والے ہیں تو دوستو اب بانگلہ دیش افغانستان اور بھارت کے بعد اوشٹریلیا نے بھی پاکستان جانے سے منع کر دیا ہے تو ایسے میں چیمپئن ٹروپی پوری طرح سے پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے جیسا کہ دوستو ہوئی تو پاکستان کو کروڑوں روپی کا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان نے پوری کی پوری تیاری چیمپئن ٹروپی کے لیے کر دی ہے ایسے میں لاشٹ مومنٹ پر اگر چیمپئن ٹروپی پاکستان سے ہٹ کر یو ای میں ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت ہی جیدہ نقصان ہو جائے گا اور اس کا بارڈ پوری طریقے سے کنگل ہو جائے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے